آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سائیفر کیس توشہ خانہ کیس کی اپیلوں کی سماعت ہو گئی گیا سائیفر کیس میں ہماری ابتدائی دلائل کل سے شروع ہو چکے ہیں اور اس پہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھ بھی لیا ہوگا سائیفر کیس کو جس طرح غیر قانونی طور پہ اور زابطہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چلایا گیا پہلے بھی بار آئی ہے نوکات جو ایٹ رائیل کورٹ کے سامنے بھی رکھے گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی رکھے گئے لیکن اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا اب جس طرح سائیفر کیس کے اندر خان صاحب کو خان صاحب کی فیملی کو وہ ہم وہ قلعہ کو جس طرح ایک جنگلے اور شاہ محمود پریشی صاحب کو اور ان کی فیملی کو ایک جنگلے کے اندر بند کر کے یک طرف طور پہ کینگرو طرز کی سماعت کا آغاز کیا گیا رات ایک ایک وجہ تک سماعت کی گئی اور اس سے ہمیں باہر نکال گیا گیا خان صاحب کو بھی اور شاہ صاحب کو بھی باہر نکال گیا اس کی سماعت کی اور دو سرکاری مقلاب اوپر رکھیے گئے جن کو سٹیٹ کونسل اپائنٹ کیا گیا سٹیٹ ڈیفنس کونسل اپائنٹ کر کے چلایا گیا ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی اور آج بھی یہی بھی موقف ہے کہ یہ ٹرائل بنیادی جو آئین کے اور قانون کے بنیادی ذابطیں اور تقاضیں اس کے مطابق نہیں ہیں اور اس وقت جو اس کیس کا جو فیٹ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس سسٹین نہیں کر سکے گا اور یہ کسی بھی فورم پر کسی بھی اسٹیٹ کے عدالت میں سسٹین نہیں کرے گا اور جس طرح آدمی اس کی سماعت کا آغاز ہوا ہے اور جس طرح سوالات کا اور بینٹ سے جو ہے دور اپننگ اس کا انہیں وہ جس طرح کے ابزرویشن بھی دے رہا ہے اور سوالات پر اٹھا رہا ہے اس سے یہ بھی بھلوازیہ نظر آ رہا ہے کہ سائفر کیس جو ہے وہ ایک ہفتے یا دس دن کے اندر اگلے ہفتے تک اس طرح فیصلہ ہو جائے گا اور اس میں خان صاحب بحزت طور پر بری بھی ہو جائیں گے لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ سائفر کیس اندر بری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خان صاحب اگلے ہفتے بائی راجنگ اس کے بعد توشہ خانہ کیس ہے جس میں اسی طرح کی کینگو طرح سماعت کر کے رائٹ آف دیفنس کلوز کر کے اس طرح سائفر کے اندر کیا گیا وہ کلوز کر کے فیصلہ دیا گیا اور بیان صفائی بھی نہیں دیا گیا تو اس کے بھی دلائل کا پھر آغاز ہوگا پھر اس میں ہمارے دلائل کے بعد پھر پرسکوشن کے دلائل نیب کی ٹیم کے دلائل کے آغاز ہوگا پھر اس کا فیصلہ ہوگا پھر اس کے بعد نیب کیس کے علاوہ پھر ایک نکاح کیس ہے اس کی بھی اپیل زیر سماعت ہے اور اس کی بھی پرزم بھی اس تاریخ کو اس کی بھی سماعت ہونی ہے تو وہ بھی دو سے تین یا چار تاریخوں تک وہ کیس جائے گا تو عمومی طور پہ پھر اس کے بعد القادر کیس آ جاتا ہے جس میں جو زمانت ہے وہ مسترد کی ہوئی اور اسلامباد آئی کورٹ میں زمانت بعد از برفتاری اس وقت پینننگ پڑی ہوئی ہے تو ابھی سائفر کیس پوشہ خانہ کیس نکاح کیس ان کے اندر خان صاحب کی سزا چڑھ رہی ہے اور جبکہ القادر کیس کے اندر ٹرائل چل رہا ہے اور اس میں جو زمانت ہے وہ مسترد ہوئی ہوئی ہے اور اس میں پوسٹ ایرسٹ میل چل رہی ہے انہی طور پہ اس وقت یہ چار ہی کیس ہیں جن کے اندر خان صاحب کہہ دیا اور ان میں سے جو پہلا کیس ہے سائفر کیس ہے اور جس کے اندر ہے سزائے موت کا بھی تھی اور وہ کیس انشاءاللہ انہیں جا رہا ہے یہ ایک اچھی اور ہمارے ذہنوں میں بھی یہ خدشات تھے کہ اس کیس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ کر دی جائے لیکن اب یہ کیس بھی ختم ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ سارے کیسز ختم ہوں گے اور جہاں تک اکثر سوشل میڈیا پہ ہمارے جو پاکستان کے جو خان صاحب پچھانے والے لوگ ہیں محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ اکثر ایک سوال پوچھتے کہ خان صاحب کب تک باہر آ رہے ہیں جو اس وقت سلطحال جن رہے ہیں جس طرح مقدمات چل رہے ہیں تو ابھی یہ بات یاد رکھیں جنہوں نے یہ کیس قائم کی ہیں جس طرح یہ لوگ ننگے ہو کے سامنے آئیں جس طرح ان لوگوں نے آئین قانون اور ضابطے کو بلڈوز کیا وہ خان صاحب کو اتنا جلدی باہر آنے نہیں لیں گے اگر میں قانونی طور پر اگر آپ کو ایک اپنی پیشنگوئی کروں کہ جس طرح کی کیسز ہیں اور جس طرح یہ ترتیب چل رہی ہے سماک چل رہی ہے اور جس طرح ان میں زمانتوں کی یا اپیلوں کی سماکت ہو رہی ہے تو کمز کم اس میں ڈیڑھ ایک مہینے کا ٹائم لگ سکتا ہے ڈیڑھ سے دو مہینے کا ٹائم اس میں ابھی لگے گا کیونکہ دیکھیں سائفر کیس ہے اس کو دو ہفتے لگ جائیں گے پھر اس کے بعد توشہ خانہ کیس ہے وہ اسی طرح تین ہفتے وہ لے لے گا پھر نکاح کیس ساتھ نیچے چل رہا ہے تین ہفتے یا چار ہفتے مہینہ وہ لے لے گا پھر القادر کی زمانت ہے اس کا بھی معلوم نہیں ہے یہاں سے منظور کرتے ہیں تو اب ہم تو قانونی طور پر تو زمانت دور کی بات ہے یہ کیس قائم ہی نہیں ہو سکتا تھا لیکن آپ چلیں اس حوالے سے یہ کیا سکتے ہیں کہ ابھی اس حوالے سے بھی قواب کچھ نہیں جا سکتا برل ایک چیز کنفر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کیس میں نے بیان کی ہیں ان کے اندر زیادہ سے زیادہ اگر خان صاحب کو یہ قید بھی رکھ سکتے ہیں وہ تین مہینے تک ہے اس سے زیادہ ان کیس کے اندر قید نہیں رکھ سکتے لیکن لا قانونیت ہے کوئی بھی کیس کی جس طرح جس ہوگا چاہیں ننگے کیس قائم کر سکتے ہیں برلہ جو آٹھ فروری کو پاکستان کی عوام نے جس طرح ووٹ کا فیصلہ کیا ہے اس سے اس سسٹم کے اوپر بہت بڑا بوجھ پڑا ہے اور یہ اب زیادہ دیر خان صاحب کو قید میں نہیں رکھ سکتا ہے